نہیں آئی کیا اس زمین پہ جس پہ ہم رہتے ہیں اس کے نیچے کوئی اور زمین ہے اس کا پتہ نہیں لگا آج تک کہ اگر ہے یا ساتھ زمین ہے یا کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے اس دنیا میں سات برعظم ہے تو کیا ہر برعظم کو ایک زمین کہا جائے جیسے چین میں یا یا کوئی بھی جیسے آفریقہ کا جو وہ ہے کوئی ایک زمین ایشیا کوئی ایک اور اور اس طریقے سے سمجھا جائے کیا یہ بات ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اور لوگ کنفیوز ہیں اس کے فرمائیے اچھا شبہ اٹھا ہے آپ نے جی اس میں ایسا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی مزید کی بات آج جو صورت حامیم سجدہ ہم نے تلاف کی ہے جی اس میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا اچھا ہاں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں آسمان کو ٹھیک ٹھیک کیا اور دو دن میں فرمایا کہ زمین کے ساری غزائیں اور خوراک کے پیدا کی ہیں کیونکہ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے اللہ نے اتوار اور پیر کو زمین کا ایک پیڑا بنایا روٹی کی طرح کا پیڑا بنا کے اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ آج مکہ ہے مکہ مکرمہ جہاں پہ ہے اس جگہ پہ رکھا اور پھر اس کو وہاں سے پھیلایا اور پوری دنیا کی زمین پھیل گئی جیسے روٹی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں بل کو اس طرح پیڑے کو پھیلا دیا جی جی تو اس کو مکہ بھی اس لئے کہتے ہیں مکہ کہتے ہیں ناف کو اچھا اور ناف کو ناف اس لئے کہتے ہیں ناف پورے بندن کا سنٹر ہوتا ہے نا ایسی وہ مکہ جو ہے پوری دنیا کا سنٹر ہے مکہ کا لغوی معنی ناف ہے تو جی بیلی بیٹن تو گیا کہ وہ پورے بندن کا سنٹر ہے ایسے مکہ جو ہے پورے دنیا کی زمین کا سنٹر ہے اس کے اندر کعبہ جو ہے وہ اس جگہ وہ پیڑا پڑھائے کوئی کعبہ میں نے کعب میں نے اٹھا ہوا ہونا تو وہ جگہ سے زمین اٹھی ہوئی تھی پھر اللہ نے پھیلایا تو دو دنوں میں تو اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا اور پھر دو دنوں کے اندر پھر اس زمین کو پھیلا کے اس زمین میں پہاڑ پیدا کی اس میں اقوات سور اقوات جو بتایا اس کو اقوات سے وہ غزائیں اللہ اس زمین میں غزائیں رکھیں اس کے پھلپول رکھے آفشاریں رکھیں وہ دو دن میں وہ منگل اور بودھ منگل بودھ میں یہ رکھا تو پھر جمعہ رات اور جمعہ کو اللہ نے پھر آسمان بنایا ساتوں آسمانوں کو اللہ نے ترتیب سے سیٹ کیا اور جمعہ کی جو آخری گھڑی تھی یعنی اثر سے مغرب کے درمیان اس حصے میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس لئے وہ جو گھڑی ہوتی جمعہ کی اثر سے مغرب وہ قبولیت و دعا کا وقت ہوتا ہے بڑی اہم گھڑی ہوتی ہے وہ اس میں اولیاء کاملین تو آدھا گھنٹہ پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں یا گھروں میں اپنی دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب کا وہ وقت جو ہے وہ زبردست کو آدم کو پیدا کیا جو تخلیق کائنات کی اصل جو دولہ تھا اس کی پیدائش ہوئی ہے اب کائنات کا نظام شروع ہونے والا ہے تو یہ ترتیب سے اس کے اندر اللہ نے ذکر کی صورت میں اور جہاں تک یہ سوال کہ بھی سات آسمان تو یوں ہیں زمین کیسے ہیں پہلی بات ہے کہ سات آسمان آپ نے ایسے کیسے مان لی ہے کیا وہ دیکھا خود ہی مان لی ہے خود ہی مان لی ہے کہ سات آسمان کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو وہاں پہنچا دی وہاں پہنچا دی اس پہ چلو آپ نے ایک سینس بنا لی کہ چلو سات آسمان ہی ہو حالانکہ دیکھیں نہیں وہ مخبر صادق کی خبر دینے سے ہم نے مان لیا اور مزید کے بعد قرآن کریم میں سات آسمانوں کا ذکر تو بہت ہے لیکن سات زمینوں کا ذکر صرف ایک جگہ پر ہے صرف ایک جگہ ذکر ہے کہ زمین ہے او زمین کی مثل اور زمینیں بھی ہیں اپنا یہ سوال یہ اچھا شبہ اٹھایا ہے کہ وہ نیچے ہیں یا یہ سات برعظم الگ الگ ہے ہاں بالکل اصل میں وہ نیچے ہیں وہ سات برعظم الگ الگ نہیں ہیں نیچے ہیں نیچے ہیں وہ اس طرح کہ خود حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حافظی بن قصیر رحمت اللہ نے نقل کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کے ایک بالی زمین خبضہ کر لی غصب کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ زمین اور اس کے نیچے ساتوں زمینوں تک جتنی زمین کا حصہ ہے وہ سارے اکٹھا کر کے اس کے گلے میں توک کی طرح ڈال دے گا اور اس کے وزن کو اٹھاتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب یہ سینس اسی طرح بنتی ہے کہ ایک بالی زمین یہاں ہے اس کو اوپر سے کاٹنا شروع کریں تو ساتوں تک جائے تو کتنی لمبی زمین بن گیا وہ سارا ہار بن گیا وہ ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا توک ڈال دیا تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے زمین ہے تب ہی تو اس کو نیچے کٹا جائے گا اور نیچے کا لفظ بیان کی ہیں کہ زمین کے نیچے تک ساتوں زمینوں کو کٹا جائے گا ایک روایت یہ دوسری ترمزی کی روایت ہے ترمزی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمینیں بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوپر سے پہلی زمین سے نیچے کی طرف کسی رسی کو لٹکا دے کسی زنجیر کو نیچے کی طرف لٹکا ہے اور وہ زنجیر نیچے ساتوں زمینوں تک لٹک جائے تو فرمایا کہ اللہ کو اس زنجیر کے لٹکے ہونے کا بھی علم ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ یہ نہیں کہ ظاہری والی نظر ہے نیچے ساتوں زمینوں والی نظر ہے نہیں اللہ احساس علیم و خبیر ہے کہ اللہ کو ساری نیچے تک لٹکی زنجیریں تک نظر آئے گی اس سے معلوم ہے اس میں بھی نیچے کا ذکر ہے اور زنجیر اوپر سے نیچے لٹکائی جا سکتی ہے یوں پھیلائی تو نہیں جا سکتی برے آزموں میں تو ان حدیثوں سے معلوم ہے کہ زمینیں اوپر سے نیچے ہی ہیں اس لئے ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ جیسے آسمانوں کے فاصلے ہیں اسی طرح زمینوں کے بھی نیچے سے نیچے فاصلے ہیں ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مصافت ہے جیسے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کی مصافت ہے ایسے زمینوں کا بھی فاصلہ پانچ سو سال کی مصافت اس کے بعد دوسری زمین کا پانچ سو سال اس طرح سات زمینوں تک آپ چلے جائیں اتنی گہرائی ہے زمین کی اصل میں 35 سال کا فاصلہ دیکھ گئے آخری زمین پہ پہنچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس لئے تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمین اور ساتوں زمینوں نیچے تک یہ جہنم کا گڑا یہی تو بننا ہے نیچے ان کے زمین کے نیچے جہنم ہے اور جنت اوپر ہے اس لئے پلسرات کے ذریعے سے اہل جنت اوپر چلے جائیں گے اور یہ نیچے زمینوں کو جہنم کی آگ بنا دیا جائے گا جو جہنموں کے کٹ کٹ کے وہ اسی جہنم اس میں گریں گے تو زمین اسی نیچے کے سارا حصہ جو ہے یہ سب جہنم کی آگ بننا ہے اس لئے اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے اور اللہ نے مقدس جو چیزیں جیسے مساجد ہیں یا بیت اللہ ہے یا روزہ اقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارے کے ساری چیزوں کو اللہ اٹھا کے وہ جنتوں میں پیمت کر دیں گے اور زمین یہ ساری جہنم کا گڑا بن جائے گا اس لئے یہی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیچے ساری زمینیں وہ اس طرح برے آزموں کی شکل میں نہیں ہیں بہت خوبی بڑی معلومات آپ نے دیئے ہیں تفصیل کے ساتھ اور یہ تو کام کی باتیں ہیں یہ بالکل